پھر مریض یہاں پہ ایک سوال پوچھتا ہے کہ مجھے تو کوئی تکلیفی محسوس نہیں ہو رہی یہ بلٹ پیشر کی تو میں دوا کیوں لوں اس کا یہ ہے کہ یہ بلٹ پیشر آہستہ 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 بڑھتا ہے اور جب یہ خطرناک حد پہ جاتا ہے تو پھر یہ آپ کے انٹرنل آرگن آپ کے جو اندرونی جو وائٹل آرگن ہیں جس میں کڈنی ہے آنکھ ہے آنکھ کا پردہ ہے برین ہے اور خود دل پہ اس کے سائیڈ ایفیٹ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو جب اس کی علامات آتی ہیں اگر آئی پہ آ گیا تو آپ کو ڈیمنیس ویجن ہوگی اگر کڈنی پہ اس کا اثر آ گیا تو آپ کا کڈنی ڈیمیج ہوگا اگر آپ کا برین پہ آ گیا فالیج ہو گیا بلٹ پیشر کی وجہ سے فالیج ہو سکتا ہے اور خود بلٹ پیشر کے دل پہ بھی اثر پڑتا ہے جسے ہائپر ٹینسیو کارڈیو مایو پیتھی یا دل پہ آ گیا تو ہارٹ فیلر میں آتا ہے میڈیسن لینا اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس نے جو ڈیمیج کیا وہ ڈیمیج پرمننٹ ہوگا اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے آگ کے پردے پہ اثر ہو گیا بلٹ پیشر کا فاریور کڈنی چلے گئے فاریور فالیج ہو گیا فاریور ہارٹ فیلر ہو گیا مسئلہ مسئلہ تو بلٹ پیشر کو جب آپ ڈاکٹر آپ کو بتا دیں کہ آپ کو بلٹ پیشر ہے سمٹم نہیں ہے لیکن میڈیسن آپ کو لینا ہے ٹھیک ہے